انیس سو چوراسی میں ہندوستانی فوج نے پاکستانی فوج کی طرف سے موسم سرما اور برفباری کی وجہ سے خالی کی گئی چند پوسٹوں پر ایلو سی کی خلاف فرضی کرتے ہوئے ناجائز قبضہ کر لیا ان پوسٹوں کو خالی کروانے کے لیے پندرہ سال تک جد و جہد کی جاتی رہی مگر انڈیا کی طرف سے ان پوسٹوں پر پوری ایک ڈویجن آرمی تائینات کر دی گئی اور ان تک اسلا اور خوراک جمہ کشمیر کی طرف سے پہنچائی جاتی رہی مئی انیس سو نینانوے میں انڈیا نارمی کی طرف سے بھیجے گئے چار جوان لا پتہ ہو گئے ان کی تلاش کے لیے بھیجے گئے بارہ دوسرے جوان بھی لا پتہ ہو گئے اس طرح وہ پوسٹ جس پر انیس سو چوراسی میں انڈیا نارمی نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا اس پر پاکستانی فوج نے قبضہ کر لیا جولائی انیس سو نینانوے میں جب ہر طرف آگ برس رہی تھی اور وطن کو بچانے کا سرسلہ اروج پر تھا لالک جان نے بھی محاذ پر جانے کی خواہش کی اور محاذ جنگ پر پہنچ گئے سبیدار سکندر اس چوکی کے انچارج تھی ہر طرف لڑائی زوروں پر تھی دشمن کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ پوسٹ کیسے خالی کرائی جائے کیونکہ اس کو شدید مضاحمت کا سامنا تھا پاکستانی فوج کے جوان جامع شہادت نوش کر رہے تھے اور وطن کی حفاظت ان کی زندگی تھی ایسے میں لیفٹنین وسین کی قیادت میں چند جیسیوز اور جوان بھیجے گئے اور چوکی کے دفاع کی ذمہ داری سونپی گئی یہاں چوکی پر لیفٹنین وسین کی ملاقات سبیدار سکندر اور لالک جان سے ہوتی ہے سبیدار سکندر نے لیفٹنین وسین کو لالک کے بارے میں بتایا لالک جان نے اپنا نام بتایا جو لیفٹنین وسین صحیح طور پر سمجھ نہ پائے لالک جان فوراں بول اٹھے سر اگر میرا نام آپ ٹھیک طرح سے نہیں لے پا رہے تو آپ مجھے لالے دی جان کہہ سکتے ہیں لیفٹنین وسین بولے لالے دی جان ویری گوڈ یہ ٹھیک ہے جنگ زوروں پر تھی دشمن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ پوسٹ کیسے خالی کرائے لیفٹنین وسین کئی ساتھیوں کی شہادت کے باوجود اپنے ساتھیوں کی حمد بدا رہے تھے وہ لالک جان کے حفاظتی دستے کی جانب بڑھے لالک جان مسلسل دشمن کو نقصان پہنچا رہے تھے دشمن کے فوجی گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے وہ تیزی سے اپنی پوزیشن تبدیل کر رہے تھے سبیدار سکندر اپنی ساتھیوں کی حمد بندہ رہے تھے اچانک دشمن کو ان کی پوزیشن کا اندازہ ہو گیا دشمن نے شدید گولہ باری کی لیفٹنین وسین کو کسی نے بتایا کہ لالک جان کو گولی لگ گئی ہے وہ فوراں لالک جان کی طرف لپکے لالک جان نیم بے ہوشی کی حالت میں دشمن پر حملے کر رہے تھے لیفٹن وسین نے لالک کو واپس جانے کیلئے کہا لالک نے واپسی سے انکار کر دیا لیفٹن وسین نے لالک کو کندے پر تھپکی دی لیفٹن وسین کا ہاتھ خون سے بھر گیا لیفٹن وسین نے لالک جان کو دوبارہ واپسی کیلئے کہا مگر لالک نے واپسی سے انکار کر دیا لیفٹن وسین نے دیکھا سب سے زیادہ لاشیں اس طرف تھی جہاں لالک جان کی ڈیوٹی تھی وہ رین کر جاتے اور دشمن سے چھینہ ہوا اسلا اپنی پوسٹ تک پہنچاتے رہے وہ مسلسل دشمن پر فائرنگ کرتے رہے ایک جگہ ان کو دشمن کا ایک بنکر نظر آیا جس میں اسلحہ تھا بنکر تو تباہ ہو گیا مگر لالک جان دشمن کی شدید گولہ باری سے شہید ہو گئے لالک کا کارنامہ لاسانی تھا حکومت پاکستان نے ان کو اس شجاعت پر نشانِ حیدر سے نوازا رنگ لائے گا شہید ہو گئے